اسلام علیکم ناظرین ان کے روشن چہرے سے جیسے نور کی شوائے نکل رہی ہوں حج پر آنے والے مجمع میں بنو خسم کی ایک نہایت خوبصورت خاتون بھی تھی ان کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اس نوجوان کے چہرے پر پڑی تو وہی ٹک کر رہ گئی خاتون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے وہ آپ کی سواری کے بہت قریب کھڑی تھی اور حج پر ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ بے نکاب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی تھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد نوجوان کی نظر پھر ان خاتون کی طرف اٹھ گئی ایسا دو تین مرتبہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا آج کے دن جو شخص اپنی آنکھ زبان اور کان پر قابو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ماف کر دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر نوجوان نے فوراً اپنا مو دوسری طرف پھیل لیا اور پھر بھول کر بھی اس طرف نہ دیکھا یہ جوان رانہ جن کو حجت الودا کے تاریخی موقع پر فخر موجودات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سوار بننے کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا یہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بیٹے سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے سیدنا ابو محمد فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب نصب کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ خاندان حاشمی کے چشم و چراخ تھے اور والدہ کا نام عمل فضل اللہ بابا تھا ان کی جلالت قدر کا اندازہ حافظ ابن عبدالبر اور علامہ ابن عصیر کے اس کال سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی جو سیدہ خدیہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایمان کی سعادت سے بہرابر ہوئیں عمل مومنین سیدنا محمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فضل کی خالہ تھی ان کے والد گرامی سیدنا عباس بھی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے ببجو کئی سال تک اپنے اسلام کو پشیدہ رکھا علامہ ابن سعاد نے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم کے غلام تھے ان سے نقل کیا ہے کہ میں سیدنا عباس کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گل میں داخل ہو چکا تھا سیدنا عباس ان کی اہلیہ عمل فضل اور میں مسلمان ہو چکے تھے مگر سیدنا عباس اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے سیدنا فضل باست نبی کے اوائل مہی شرف اسلام سے بہرور ہو چکے تھے لیکن اپنے والد گرامی کی طرح انہوں نے بھی اسلام کا چرچہ کرنا مناسب نہ سمجھا فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے سیدنا عباس نے عرض مکہ کو الودا کہا اور ہجرت کر کے سرور دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ مرورہ پہنچے اہل و ایال بھی ہمراہ تھے سیدنا عباس اپنے فرزندوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور سب کو دعا خیر و برکت سے نوازا سیدنا فضل کو سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر سرور عالم کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا اس کے بعد وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ ہنین میں شریک ہوئے اور حیران کن سرفروشی کا مظاہرہ کیا ابن سعید کا بیان ہے کہ جب دشمن کی بے اپنا تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو سیدنا فضل اس وقت بھی چند دوسرے جانبازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقلال بنتر کھڑے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں کی ذات سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی ان سرفروشیوں کی حمت مردانہ ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بہت جلد واپس پلٹ پڑے اور بنو حوازن کے مشرقوں کو عبرتناک شکست دی حجت الویدہ کے موقع پر سیدنا فضل کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سید الانام رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اس طرح وہ ردیف رسول یہ ہم رکاب رسول کے قابل فخر لقب سے مشہور ہو گئے اسی موقع پر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر میں اقتداء میں کر چکا ہوں مسلمت ابی دعوت میں ہے کہ حجت الویدہ میں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت سیدنا فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکیں پیچھے کڑے تھے انہوں نے حضور اکرم پر چادر تان رکھی تھی تاکہ آپ دھوپ سے بچے رہیں سرور اعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اکدس کے آخری دنوں میں جن اصحاب کو حضور اکرم کی خدمت کی ساتھت نصیب ہوئی سیدنا فضل بھی ان میں شامل تھے حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آخری خطبہ دینے کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو سیدنا فضل نے ایک دوسرے صاحب کے ساتھ مل کر آپ کو سہارہ دے رکھا تھا حضور کے ارشاد کے مطابق فضل ہی نے آمد المسلمین کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خطبہ دیں گے حضور کے مثال کے بعد آپ کے جن رشتہ داروں کو جسد اتھر کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک سیدنا فضل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے حافظ ابن عبدالبر نے الاسطیاب میں بیان کیا ہے کہ سیدنا فضل پانی ڈالتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے رحمت عالم کی وفات کے بعد اہد صدیقی میں کیسر روم سے مارکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سیدنا فضل شام جانے والے مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں دادے شجاعت دی بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ سیدنا فضل نے سترہ اور اٹھارہ حجری کے تاؤن امواس میں اس وقت وفات پائی اور بعض کا قول ہے کہ انہوں نے تیرہ حجری میں جنگ اجنادین میں مردان آوار لڑتے ہوئے شہادت پائی حافظ ابن حجر نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے سیدنا فضل نے اپنے پیچھے صرف ایک لڑکی ام مقتوم چھوڑی ان کا پہلا نکاح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ہوا انہوں نے طلاق دے دی تو سیدنا ابو موسیٰ اشری کے عقد نکاح میں آئیں سیدنا فضل بن عباس کا شمار راویان حدیث صحابہ اکرام کے طبقے پنجم میں ہوتا ہے ان سے چوبیس احادیث مروی ہیں ان کے رواق میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو حرارہ جیسے جلیلت القدر صحابی اور سلمان بن یسار شابی اور عطا بن عبیر ابح جیسے اقابر تابعین شامل ہیں ناظرین ایک خوبر نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی نظریں چھکا لیں اور اپنی جوانی کی حفاظت کی اور اسلام کے عظیم مارکوں میں اپنی شجاعت کے جاہر دکھائے اور آج کے مسلم نوجوانوں کو یہ درست دے گئے ہیں کہ اپنی جوانیوں کو تفریح کے نام پر بےہیائی اور فہاشی میں غرق کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر فیدا کرو تمہاری دنیا بھی صدرے گی اور آخرت میں بھی عالی مقام پاؤ گے ورنہ مختلف قسم کے نشوں بےہیائی فہاشی اور بدکاریوں میں اپنی زندگی یہاں بھی خراب کرو گے اور آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کی سخت سزا ہوگی علامہ اقبال کے اشار پر اپنی مفتگو ختم کرتا ہوں جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے خدا یا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے